موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو بیورز سجاد حیدر کی طرف سے اسلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں دوہزار اکیس میں منقد ہونے والے سی ایس ایس کمپیٹیٹیو ایکزیم کی ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوا فیڈرل پبلک سرکس میشن نے اس امتحان کی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل آئی جیس سکول این اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لیو بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو پاکستان بھر کی تمام ایڈوکیشنل یوز مسلسل اور بھر وقت ملتی رہیں ڈیسٹوانٹس فیڈرل پبلک سرسکرپشن اسلام آباد نے دوہزار اکیس کے لیے سی ایس ایس کمپیٹیٹیو ایکسی ایم کا مکمل سکیجول انوز کر دیا ہے تو یہ ایکسی ایم جو ہونے جا رہا ہے یہ اٹھارہ فروری دوہزار اکیس سے سٹارٹ ہوگا جمعیرات کے دن سے اٹھارہ فروری دوہزار اکیس جمعیرات کے دن سے یہ منعقد ہوگا اور جنہوں نے ڈیٹ رکھی ہے آن لائن اپلیکیشن سمیشن کی تو پانچ اکتوبر سے تین نومبر دوہزار بیس ہے مطلب پانچ اکتوبر سے تین نومبر دوہزار بیس کے دوران آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو آپ کا ایکزیم ہونے جا رہا ہے یہ سی ایس ایس کا ایکزیم تو اس کے لئے انیس سینٹرز بنایا جاتے ہیں اور اس چیز کا انحصار اس پر بھی ہوتا ہے کہ خاصی جو کینڈیٹس کی تعداد ہیں وہ وہاں پہ دستیاب جو عمومن ہو جاتی ہے تو جناب جو سینٹرز ہیں وہ آپ کے نالج بھی ہوگے لیکن پھر بھی سن لیجئے اپٹ آباد باہولپور ڈیرہ غز خان ڈیرہ اسمیل خان فیصل آباد گلگت گجرہ والا ہیدر آباد اسلام آباد کراچی لاہور لادکانہ ملتان مظفر آباد پشاور کوئٹا راولپنڈی سرگودہ اور سکھر یہ انیس سیٹیز جو میں نے بولے ہیں سب جسٹیکیٹ کوارٹرز ہیں تو ان میں جناب آپ کا جو ایکزیم ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا آپ اپلائی کون کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ ٹوئنٹی وانٹو تھائٹی ایس یعنی مینمم ایچ ایکی سال ہو اور میکسیمم ایچ جو ہے وہ تھائٹی ایس تیس سال ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ضروری ہے کہ آپ نے جو بیچلرز ڈگری کی ہوئی ہے اس میں لیس آپ کی سیکنڈ ویجن ہو سیکنڈ ویجن ہونا بھی ضروری ہے تو جو آن لائن فارم ہے وہ آپ بہت ہی کیرفلی اس کی فیلنگ کریں گے پھر اس کا پرنٹ لیں گے اور جو ہارڈ کافی ہے وہ آپ کوریر کے ذریعے بھیجیں گے ایپی ایس فیڈرل پبلک سرفس کمیشور کو بھیجیں گے اور اگر اس میں ہارڈ کافی میں آپ کو کوئی چینج کرنی پڑتی ہے تو اول تو ہونی نہیں چاہیے چینج اگر کرنی پڑ جائے تو پھر آپ اسے جہاں پہ چینج کریں وہاں پہ اسے کریکٹ کر کے اس کے حد سائن بھی کریں آپ نے سائن ضرور کریں اور جو آپ نے اس کی فیس ساما کروانی ہے امتحانی فیس وہ دوہزار دوزور پی یعنی بائیس سور پی ٹوٹل آپ نے جمع کروانی ہے نیشنل بائنگ کا پاکستان اور سٹیٹ بائنگ کا پاکستان کی ہیڈ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا اکاؤنٹ کا نمبر اور اس کی بھی جو لاس ٹیٹ ہے وہ تین ممبر ہی ہے فیس ساما کروانی کی بھی لاس ٹیٹ تین ممبر ہی ہے تو جتنے بھی آپ کی ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کی ساری وہ پیکس ہیں اور ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ کافیز ہیں وہ ساری آپ نے اکٹھی ہارڈ کافی کے ساتھ پیچنی ہے اور جب ہارڈ کافی آپ پیچیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ کینڈیٹس ایک ہی لفافے میں اپنی اپلیکیشنز بھیجنیں ایک جو انوائل پوگاؤس میں ایک ہی آپ اپلیکیشن بھیج سکتے تو ایکزیم کی ڈیٹ اٹھارہ فروری دوہزار بیس دوہزار اکیس ہو رہی اور اس کے علاوہ ایکزیم کے علاوہ جو دوسری ڈیٹ ہے آپ کی اپلیکیشن سامیٹ کرنے کی ڈیٹ وہ تین ممبر دوہزار بیس نہ بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سنوازے کامرانی سنوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں سجاد حیدر کی دعائیں اور نیک تمنہ آپ کے ساتھ ہیں نیکس ویڈیو تک اجازت سیجئے شکریہ اللہ نکے پان موسیقی موسیقی